اب یہ سوال ہے جن لوگوں نے آپ کے اوپر بہت تنقید بھی کی ہے انہوں نے بھی مجھے یہ کہہ کہ یار اس کا ہمیں مسئلہ ان سے خود پوچھ کے آگے ہمیں بتاؤ ہمیں اس بات کی اوپر ان کی اتقاد ہے کہ پاکستان میں اس مسئلے پہ ان سے اچھا کوئی بندہ ہمیں جواب نہیں کٹھا کر کے دے سکتا ہم نے بہت ساری باتیں پوچھیں ہیں کہ مسجد حرام کی حدود کہاں تک ہے کہ ایک لاکھ نماز کا ثواب ملے کوئی کبوتر چوک کہہ دیتا ہے کوئی کہتا ہے ائر کنڈیشنر فلور ہے کوئی کہتا ہے وائٹ فلور ہے کوئی کہتا ہے بیسمنٹ کے ٹائلٹ کے ساتھ پڑھ لیں ایکسکلیٹر پہ پڑھ لیں ہر بندے نے اپنی اپنی اس طرح نکالی ہے اس کا آپ بتائیں ایک لاکھ نماز کا ثواب لینا ہے رمضان میں اور اکثر لوگ جاتے ہیں تعلیم تو بات ہے ایک لاکھ والی روایتی کمزور ہے ٹھیک ہے نا جی سیدیس کے اندر کتنا ہے جی دس ہزار دس ہزار نمازوں کا ثواب ہے میرا جو ففٹی فور سی مسئلہ ہے نا کبر رسول کی حاضری والا اس میں میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا ثواب ہے اس طریقے سے مسجد حرام کے بارے میں بہت کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے مسجد الحرام کی جو جتنی فنائے مسجد ہے وہ بھی مسجد میں داخل ہے فنائے مسجد ایک فکیٹر میں آپ اس کو سمجھ لیں مسجد سے ملہکہ حصہ اسے کہتا ہے فنائے مسجد جو جھڑا ہوا ہے اگر کانٹینیوز صفے چل رہی ہیں تو بے شک دو کلومیٹر دور تک بھی صفے چلتی رہیں وہ آپ کو دس ہزار نمازوں کا ثوابی ملے گا اس میں وہ ایریے کی بات نہیں کیونکہ اگر ایریے پہ جائے نا تو جو لوگ اس وقت متعاف کے اندر کھڑے ہیں نا وہ بھی اس ایریے سے بائن ہیں جو نبیل اسلام کے زمانے میں مسجد الحرام تھی چیز ہے کہ بار والے اے فکیل جوابی ہے نا کیونکہ اس وقت مدینہ جو پورا سیٹی تھا نا وہ مسجد نوی میں آ چکا ہے نبیل اسلام کی مسجد نوی تو بڑی چھوٹی سی تھی وہ ریاض الجنہ والا حصہ بلکہ اس میں ولادہ کلر کے پینٹ بھی ہوئے ہیں پھر آسنا ساتھ توسی ہوئی ہے آپ کو ہی کہنے جو ریاض الجنہ میں نواز پڑے گا وہ نبیل اسلام والی مسجد نوی ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نوی کی پہلی چار صفے ہیں اس وقت چار یا پانچ صفے جو روزہ شیف سے آگے آگے ہیں وہ تو نبیل اسلام کی مسجد نوی میں آئی نہیں تھی آپ کا جو ممبر تھا نا اور آپ کا جو مسلح وہ ریاض الجنہ والی جگہ پہ تھا وہ لادہ سے وہ انہوں نے لکھا ہے مسلح اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اس وقت مسجد نوی کے امام تو بہت آگے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے آگے کی طرف ایکسٹینڈ کر دی ہوئی ہیں صفے امام خود جو ہے نا اس مسجد نوی سے باہر کھڑا ہے جو نبیل اسلام کی مسجد نوی تھی تو آپ نے اس کے پیچھے پڑھ کے اتنے سواب لینے ہیں وہ سب کے سب جمل ہیں کیونکہ مسجد نوی کی توصیح ہوئی ہے ایون مسجد نوی کا حصہ نہ بھی ہو تب بھی جو لوگ کانٹینیوس سفنگ میں جتنی دور تک جاتے جائیں گے لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے عرب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سستی کرتے ہیں مسجد حرام تک جاتے ہیں جدر ہے وہ ادھر ہی کوئی مسلحہ ڈال لیتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے سفے متصل ہونی چاہیے یہ مزاک نہ بنا لیا جائے اس کو یہ بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے جماعت کے علاوہ مسجد الحرام میں دس ہزار نماز کا سواب حاصل کرنے کے لیے کم سے کم حد یا زیادہ حد کام جماعت کے ساتھ تو دس ہزار نہیں رہے گا سر جماعت کے ساتھ تو دس ہزار ملٹی پلائیڈ بائی ٹوئنٹی سیون ہو جائے گا جماعت کے علاوہ آپ مسجد الحرام میں پڑھنے کا سواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہاں پڑھیں تاکہ وہ مسجد الحرام کا حصہ اگر صحیح والی جگہ کو انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا تو پھر تو بہت بڑا جرم کیا ہے کہ صحیح والی جگہ ڈیکلیئر نہیں کی اور صحیح سے پیچھے انہوں نے صحیح بنا دی ہے جب اگلے اسے کو ڈیکلیئر نہیں کیا پیچھے تو آپ کو تو صحیح نہیں پھر کرنی چاہیے میرا خیال ایسا نہیں ہے ڈیکلیئر کرنا ان کو کہنا ضروری نہیں ہے صحیح بنا کے وہ ایک قسم کا ڈیکلیئری وہ کر چکے ہوئے ٹھیک ہے وہ گئے نا تو ان کو اب اس معاملے میں کیونکہ یہ مسئلہ پھر بڑا کھڑا ہو جائے گا کہتے ہیں نا کہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے آپ ہاری کتابوں میں بھی ہر مقبعہ فکر کی کہ جب آپ صحیح کر لیں تو صحیح کے نوافل عطا کرنے کے لیے آپ جو ہے مسجد حرام میں جائیں تو اندر بھی صحیح عطا نہ کریں گے نہیں راش کی وجہ سے نہیں نہیں میں سمجھ نہیں ہوں اگر اس مسئلے کو مان لیا جائیں تو میں اس میں علم القلام میں جواب دے رہا ہوں ان سے پوچھیں کہ مزدلفہ اور منا تو کٹھے ہو چکے ہیں آدھی دنیا تو اس وقت مزدلفہ میں ٹھیلتی منا میں تو ٹھیلتی نہیں ہے تو اس صاحب سے تو ان کا بھی وقوف منا کوئی نہیں ہوتا یہ علم القلام والا ہے اس میں انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے اس میں انہوں نے ہاں اس میں انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا ہے جو پریکٹیکلی مزدلفہ اور وہ لادہ ہے لیکن اس وقت آدھ سے زیادہ خیمیں مزدلفہ میں لگے ہوئے ہیں اس سے پہر جگہ نہیں پوری ہوتی ہے منا جو نبیل اسلام کے زمانے میں تھا وہ منا آج والا نہیں ہے اس لیے وہاں علماء نے فتوے دیئے ہیں کہ نہیں آپ یہ چونکہ ایڈجسنٹ ہو چکا ہے اس لیے آپ اس کے اندر نہیں شمار ہوگا آپ دیکھیں اور لوگوں کے مجھے وہاں سے فون آتے ہیں وہ جو انہوں نے اوپر پاڑوں میں بونڈرییں لگائیں نہیں ہیں آپ ذرا خیمیں دیکھیں اسے پیچھے تک لگے میں اور لوگ کہتے ہیں کہ سامتہ جگہ نہیں ملی وہ توانوں کی تو جگہ ملنی ہے بہت کاتبان ہے انہوں میں آئے جگہ لبدی ہے اکثر کی تو پیچھے تک چلی جاتی ہیں وہ چیزیں تو وہ چونکہ پریٹیکلی اس وقت ایک چیز ہو چکی بھی ہے پریٹیکلی تو اب اجتہادن یہ چیزیں اس طریقے سے چل پڑی ہیں البتہ ان کی بات صحیح ہے اس میں ایک نقصان ہو جائے گا اگر یہ صفحہ مروہ کو عرم کا حصہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں بہاری مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو پیرٹز آگے سفر حاج میں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ تم مسجد الحرام کی ایکٹیوٹی چھوڑ کے باقی ساری ایکٹیوٹیز کرو تو انہوں نے صحیح بھی کر لی اب پریٹیکلی جس عورت کو پیرٹز آئے ہیں وہ صحیح کر سکتی ہے جو حاج کے لیے گئی ہوئی ہے توافہ کابا نہیں کرے گی تو اس کا کم از کم صحیح کر لے گی تواف جب پاگ ہوگی تو اس وقت کر لے گی وہ فیزرٹی جو ہے نا اس کو ویل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پریٹیکلی اس کو نائی ڈیکلیئر کریں اور اگر یہ بات صحیح ہے جسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا ہوا تو بہت اچھی بات ہے صحیح ہو گیا موسیقی